یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہیں جن کے گناہوں کی پاداش میں ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں نکل رہی ہیں کتنی کتنی کیسے کیسے غلط خیالات بدعات کو مسجد کے اندر رواش دیا جائے کل ہی ایک ویڈیو سرکلیٹر بڑی ہسی آئی مجھے نام کے ساتھ دیکھا تو ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی واہ کیا نام ہے ڈاکٹر ہے علامہ ہے علامہ معلوم کہاں سے لکھ لے عالم ہے تو خالی جاننے والا ہے علامہ فعالہ رحمان کے وزن پہ یہ گویا کہ سب سے زیادہ جاننے والا ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی دیکھے تو اتنا بڑا کہے ببتہ تاروں کا اور اوپر سے کہے چمک دمک کی شیروانی بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے ایک سوال آیا اور میں بتاتا ہوں دیکھئے کتنا مزاق بنا لیا کتنا مزاق بنا لیا دین کا یہ بارہ ربی اول کا موسم ہے عید کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر لیتے اور لوگوں کو کیسے کیسے نہیں بہکاتے دیکھو کیسے بہکاتے ہیں کچھ تائے کہ میلاد النبی پہ جھنڈیاں لگانا اور لیٹیں لگانا کیسا ہے جواب میں کہتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ اکبر نارے تکبیر یہ جاہل عوام جو بیٹھی ہوئے نا وہ نارے لگا رہے ہیں ہاں چھنڈے لگانا چراغاں کرنا کیسا ہے سوال آیا اللہ ماں ڈاکٹر کوکب نورانی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ کیا جواب ہے ہزاروں کا مجمع ہے کہ رہے ہیں اللہ کی سنت ہے اور یہاں نارے بازی ہو رہی ہے اٹھا کے کوئی کیا ہے دامن پکڑ کے پوچھے کیا جی دلیل ہے کیا بات کر رہے ہو تم یہ پوچھنے کے بجائے بیٹھی عوام اتنی جاہل ہے کہ رہے ہیں اللہ اکبر نارے تکبیر نارے رسالت یہ ہے ہماری عوام کا مسئلہ پھر سمجھا رہا ہے اللہ کی سنت کا مطلب کیا ہے معلوم ہے اللہ تو جانتے ہو سنت کا مطلب طریقہ ہے اللہ کی سنت کا مطلب اللہ کا طریقہ ہے میلاد میں چراغ اور جھنڈے لگا یہ کھائی کا بھئی طریقہ ہے پھر بولتا ہے بتائے یہ جو نئی مانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے میں دلیل دیتا ہوں کیا دلیل دیتا ہوں آپ حس پڑیں گے نہ کسی کتاب کا حوالہ نہ کسی حدیث کا حوالہ نہ کسی روایت کا حوالہ نہ عربی مطن کا حوالہ کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ پورے تارے آکے گھر کے سامنے جمع ہو گئے وہی ہے ہم تاروں کو تو جمع نہیں کر سکتے لیکن لائٹوں کو تو جمع کر سکتے واہ واہ کیا تدویق ہے کیا قیاس ہے کیا فہم ہے اللہ ماں کا اب لوگ کیاں سردھنتیں واہ کیا بولا پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ جبرایل آئے ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا ایک مغرب میں کعبت اللہ میں انہوں جا کو دیکھ لکا ہے تو ہم اتنا آسمان سے جھنڈا لا کے تو نہیں گاڑ سکتے اس واسطے یہاں کے کیا دکان میں سے جھنڈے لے لے کے لگا لیتے ہیں واہ 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 کیا بات یہ عوام کی حالت یہ بولنے والے کی حالت جو علامہ بھی ہے ڈاکٹر بھی ہاں کیسی بے بنیاد باتیں کر رہا ہے دیکھو کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو نہیں بولتے ہیں تو حدیث سے ثابت کرو قرآن جو نازل ہوا وہ دو اٹو میں کیسے آئے حدیث سے ثابت کرو قرآن قابط اللہ کا غلاف ہر سال جو بدلا جاتا ہے وہ کہاں ہے حدیث سے ثابت کرو اللہ کے رسول کے دور میں بھی غلاف بدلاتا رہا بدلایا جاتا رہا صحابہ کے دور میں بھی بدلایا جاتا رہا تو بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں اس کے لئے حدیث سے ثابت کیا ہے حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے اس طرح بے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان سب چیزوں کے لیے کیا نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور کرنا تم نے سنت بنا لی ہے ویسے ہی میلات کے لیے دلیل نہیں ہے لیکن کرنا بہت بڑی عبادت کا کام ہے لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں حالانکہ اس کے لیے دلیل ہے اللہ کے رسول سے پہلے بھی غلاف بدلائے جاتا رہا اللہ کے رسول کے دور میں بھی بدلائے جاتا رہا پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں بھی بدلائے جاتا رہا باخائد عمل ہے کوئی کہتا ہے حدیث 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 بولتے ہو نا میلات کے لیے اب بتاؤ بھائی فلائٹ میں جا رہا تھا تو ایک شیطان بیٹھ گیا گتا ہے وہ ایک نقشبندی ہے دیوانا پاگل کیا کیا بولتا ہے پتا ہی نہیں چلتا اس کو وہ کیا ہے مثال عوام کو دے رہا ہے اوپر فلائٹ میں جا کر نماز کہاں پڑھو گے حدیث سے ثابت کرو کعبہ کا رخ کیسے کرو گے کعبہ نیچے تم اوپر کعبہ کا رخ کیسے کرو گے حدیث سے ثابت ہوتا بتاؤ پھر کیا پاگلپن کی انتہا ہے دیکھو کعبہ نیچے تم اوپر تو حرم میں بھی کعبہ نیچے تیٹھ فلور میں تم اوپر ہوتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں پڑتا بے خوف حرم میں تین تین فلور ہیں آپ جا کے اوپر سے دیکھو کعبہ نیچے ہے اور تم اوپر ہو پھری بڑی بڑی کیا ہیں آکے حجوم کے حجوم کھڑے ہو کے نماز پڑتے کعبت اللہ تو نیچے رہنے کے باوجود کیا ہیں اوپر کے آسمان تک موجود ہیں وہاں بھی کعبت اللہ ہاں سواری پہ نماز پڑنے کا خود اللہ کے رسول کی دلیل ہے ان پہ نماز پڑتے تھے اللہ کے رسول باقی تو اس کے لئے کوئی چیز ہے ہی نہیں جہاں شبہ ہی نہیں ہے وہاں شبہ کیریئٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو عوام ایسی چیزیں ہیں تو بلا حدیث کے مانو حدیث کے پیچھے چلو گے تو تم عمل نہیں کر سکتے پیرانے پیر کے پیچھے آ جاؤ تو تمہارا بیڑا پورا کا پورا پار یہ برملا کہنے والا عالم ممبر و مساجد کے میرابوں میں بیٹھ کے کہنے والا عالم تو وہ مسجدوں کو اندر کیا ہوگا اللہ کی رحمت برسے گی جہاں اللہ کی دین کا اللہ کی رسول کی سنت کا یہ معاملات ہم نے مساجد کے اندر ہم نے کیا ہے جاہل علماء کو دیئے تو ہماری مسجدیں کیا ہیں ایک ایک کر کے جانے لگے توحید کا بول بالا ہو توحید کا بول بالا ہو